رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات شیعاتین اور سرکش جن باندیے جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ باندیے جاتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا لیکن بعض وقت ہم نادانی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو پھر آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ پھر بھی ہم غلط کام کرتے ہیں اگر ہم پھر بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر شیطان تو نہیں باندھا گیا نہیں بات یہ ہے کہ گیارہ مہینے شیطان کی شاگردی میں رہنے کے بعد ہمارے اندر شیطان کی تعلیم و تربیت کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ایک مہینہ وہ باندھ بھی دیا جائے تو اس کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاس میں صداقت ہی صداقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کہتے تھے آپ اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے تھے آپ وہی بات کرتے تھے جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوش خبری سنائی کہ اس مہینے میں انسانوں کو نیکی کا عام موقع دیا جاتا ہے سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہ مھٹکائیں انسانوں کے لیے نیکی کا میدان ہم بار کر دیا جاتا ہے ان کے لیے مشکلیں آسان کر دی جاتا ہے رمضان گویا نیکیوں کا موسم بہار ہے